اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آتھ کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں فارمیل ڈریسز کی ڈیزائنز جو کہ ہومیڈ سٹچ کی ہوئے ہوں یہ جو ہے ویسٹ فیبرک میں سے تھا جس میں سے اوپر سے نیک جو تھا کافی لیندھی تھا تو اس میں سے جو ہے سکپ کیا اس کے بعد جو ہے یہ نیچے جو تین کلیاں لگائی ہیں میں نے جو کہ سلیوز کی سائٹ کی کٹنگ سے نکلی تھی اور باکنی جو ہے پلین فیبرک کے ساتھ کا جس کا میں نے اس میں یوز کیا ہے انفورز سلیوز ہیں اور اس کے آگے میں نے لےز کا یوز کیا ہے اور یہ بورڈر کا پیس تھا جو کہ میں نے لےز نے پر آبنی ستے انویز کیا ہوں جس جہاں فرانڈ سائیٹ پر اور اس کے ساتھ یہ میں نے پارس چھوٹا سے بنایا ہے اس کے اوپر جو ہے لےز لگائی ہے گلے میں جو تھا یہ وی کٹ تھا تو اس میں میں نے پرٹکس والا فیبرک لگایا ہے اور دامن پر بھی لےز لگائی ہے جو کہ اوپر کی طرف جو ہے موڑ کر لگاتے ہیں اس طرح سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ سلیز کی سائٹ کی کٹنگ سے نکلیا تھا یہ فیبرک جس کو میں نے فرنٹ پر جو ہے جسٹ تین کلیوں میں لگایا ہے اور یہ گلہ اس طرح سے بہت خوبصورت ہے جتے ہیں یہاں سے اوپر سے گلے کی چوڑ آئی ہے نیچے سے کلیوں کی بھی اتنی ہی ہے اس طرح سے اس ریس کا لکھ ہے بہت ہی خوبصورت ہے کہ میں اس کا سائی کلر کیچ نہیں کر پا رہا لیکن یہ بہت خوبصورت ہے اور یہ سیکنڈ ریس ہے پرنک اور پیرٹ کلر میں ہے اس کا بھی پرنٹ بہت خوبصورت ہے اور یہ کلیوں والی میں نے فراغ بھنائی ہے کلیاں جو ہیں اس طرح سے کلیوں میں میں نے جوائنٹ کرتے ہوئے ساتھ میں زگزگ لیز کا یوز کیا ہے گولڈن کلر میں اور دامن پر بھی میں نے اسی لیز کا یوز کیا ہے کلیاں جو ہیں وہ اوپر سے ڈیرھ انچ کی ہے نیچے سے ڈھائی انچ کی ہے اس طرح سے کلیوں کی میئرمنٹ ہے اور ٹراؤزر جو ہے اس کا ٹراؤزر میں میں نے جسٹر نیچے لیز لگائی ہے اور تھوڑے سے فاصلے پر جو ہے دین پر ٹیکس لگائی ہیں پینٹ ٹراؤزر ہے اس کے ساتھ اور اس طرح سے اس کا کچھ لک ہے اور اس ڈریس کا نیک لائن جو ہے فرنٹ انڈ بیک جو ہے ایک کی ساتھ میں نے ایک ہی مگزی میں مگزی لگائی ہے اس پر بوٹ پائپ ان کی ہے اور اس کی جو سلیز ہیں سلیز اس کی سٹریٹ ہیں جس کے آگے جو ہے وہی لیز کا میں نے یوز کیا ہے زگ زگ لیز کا ایک بیک پر جو ہے وہ سلٹ ہے بیک پر بھی اسی طرح سے پینلز ہیں بٹن میں میں نے لیز کا یوز نہیں کیا اور یہ ہماری فراؤ کے تھرڈ جو کہ بہت خوبصورت ہے یہ بھی میرے پاس ہے یہ ویسٹ فابرک تھا جو کہ ہماری شرٹ کے سائٹ کی کرنگ ہوتی ہے بلکل یہ سٹریٹ فابرک تھا جس میں میں نے پینلز بنایا ہے ان میں میں نے لیز کا یوز کیا ہے سنٹر لیز کا نیچے بھی میں لیز لگائی ہے کٹس والا اس کا نیک ہے اور آم ہول میں میں نے پائپ ان کی ہے اور یہ شرٹ میں نے بنائی ہے جو کہ اس طرح سے اس کے سائیڈ میں جو ہے فٹنگ والی جگہ پر میں نے چونٹس لگائے ہیں اس کے اوپر لیز لگائی ہے گلہ جو ہے یہ میرے پاس امبروائیٹوی کا چھوٹا سا پیز تھا جو کہ شرٹ کے آم ہول کی کٹنگ میں سے تھا جس ٹیپ کی میرے پاس وہ پیز تھا جس کے ساتھ میں نے اس طرح سے گلہ جو ہے میں امبروائیٹوی والا کر دیا اس کو باہر کی طرف جو ہے ٹرن کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی امبروائیٹوی کے ساتھ میچ کر کے کنٹر آسٹر میں میں نے اس میں سکن کلر کیلے اس کا یوز کیا ہے اور دامن پر بھی لیز سے اور یہ بھی ویسٹ فابرک میں میں نے بنائی ہے پنگ کلر میں ہے یہ بھی اس کے سینٹر میں پائپن کی ہے اور سائیڈ میں جہاں پینلز میں میں نے زگزگ لیز کا یوز کیا ہے اور یہ لیز جو ہے میں نے کٹنگ کر کر نہیں لگائی فابرک کو جسٹ اندر رکھ کر لگائی ہے اور اس طرح سے سکوائر شیپ میں میں نے لیز لگائی ہے اور پر لیز جو تھی میرے پاس اس میں سے ٹسلس لگائے ہیں بوٹ نیک بنایا ہے میں نے فرنٹ این بیک سلیز پر اس دنس میں ڈیزائن کیا ہے اس میں اورگنزہ یوز کیا ہے اور پھر نیچے ٹرائنگلز ہیں اور لیز میں سے میں نے اس دنس کے ٹسلس بنا کر لگائے ہیں اور دامن پر لیز لگائی ہے بیک سیڈ جو سیمپل ہے سو وی وی ویز تھی میری آج کی ویڈیو آئی ہو کہ آپ کو ویڈیو زرور پسند آئی ہوگی اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں چینل پر نیو تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کی آئیکن کال لونٹفکیشن پر کلک کر دیں تینکیو سو مچ فور واشنگ اس ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ